اسلام علیکم ویورد اٹس میم ران خان سی ایس ایس کے ایٹھ ویڈیو ٹیٹیریل کے ساتھ میں اپلیو خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویل تو ویورد آج کے اس ویڈیو لیکچرز میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے لنکس کو ویل تو ہمارا جو پریویس لیکچرز تھا اس میں بھی ہم نے لنکس کو ہی ڈسکس کیا تھا لیکن آج ہم لنکس کو کچھ ایڈوانس فار میں ڈسکس کریں گے اور کچھ اس میں نیو اٹریبیوٹس بھی ہم ڈسکس کریں گے اور ایمپلیمنٹ کریں گے پریکٹیکلی اب تک ہم نے مختلف چیزیں مختلف ٹیگز اٹریبیوٹس ہم نے سی ایس ایس میں پڑھی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم ایک ایک اٹریبیوٹس اور ایک ایک ٹیک کو ڈسکس کر رہے ہیں اور انہیں پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں سو آج ہم لنکس میں بات کریں گے تو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو سی ایس ایس کا فولڈر بنا ہوا اسے ہم اوپن کر لیتے ہیں دو ہمارے پاس پیجز ہیں میں ٹائم بچانے کے لیے اسے کوپی کر لیتا ہوں اور یہیں پہ اسے میں رینیم کر کے ایڈوانس لنکس کا نام دیتا ہوں اور اسے یہیں پہ میں اوپن ویڈ کر کے نوٹ پیڈ میں کر لیتا ہوں اور اس کی کوڈنگ میں جو چینجنگ ہے وہ کر لیتا ہوں اور اسے میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اوکی یہ ہمارے پاس کچھ لنکس اس میں ایڈ ہیں اور میں یہاں پہ ایک اٹریبیوٹ لگاؤں گا این ایٹ این بی ایس بی یہ ہم نے ایس ٹی ایمل میں بھی ڈسکس کیا تھا بیسیکلی دو لنکس کی درمیان میں جو اسپیس دینے کے لیے ہم یہ اٹریبیوٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں این بی ایس بی ٹائم کی بچت کیلئے اسے ہی کوپی کر لیتے ہیں اور ہر لنک کے سامنے اسے پیسٹ کر لیتے ہیں کنٹرل ایس دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے لنکس ہیں وہ کس طرح ویزیبل ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ دو لنکس کی درمیان میں جو اسپیسنگ ہیں ہمارے پاس یہ اسی این بی ایس پی کا جو ہم نے ٹائگیوز کیا تھا اسی کی وجہ سے میں ایک وی ایر بھی یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ کنٹرل ایس اوکے جی تو مزید ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ اور جیسا کہ آپ لوگوں میں اب تک بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی ہم سی ایس ایس کی کوڈنگ لکھتے ہیں بیسیکلی یہ جو اسٹائل ٹیک جہاں سے سٹارٹ اور جہاں پہ اینڈ اور اینڈ اور اینڈ یہ جو ہمارے پاس ہے اس کے درمیان میں ہم اپنی سی ایس ایس کی جو کوڈنگ ہے وہ ہم لکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے سی ایس ایس کی کوڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں ایک اٹریبیوٹ یہاں پہ لگاتا ہوں اے لنک کا بیسیکلی ہمارے پاس لنکس کیلئے یوز ہوتے ہیں جو اے لنک کا ہمارے پاس اٹریبیوٹ ہے ätzen یہاں میں ایک دسپلی بکس بناتا ہوں بسیکلی دسپلی بتنا رہا ہوں دسپلی ر kaçا ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں یہ جو ہمارے پاس لنکس ہیں اس کے جو بیگراؤن میں ہمارے پاس ایک بکس سے بنا ہو اس میں ہمارے پاس سا تمہارے پاس یہ تیکسٹاس ہوتا ہو اس وجہ سے ایک چاہ رہا ہوں کہ ایک دسپلی بکس کس میں بنا لو تو اس کیلئے میں نے Attribute Use کرنے Display Block اور یہ ہمارے پاس کتنا بڑا ہو اس کو میں width دیتا ہوں 130 اوکی جی اور Background color میں سے دیتا ہوں Orange اور Text color میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس Green ہو پیڈنگ میں چاہ رہا ہوں کہ 5px پیڈنگ ہم اپنے پریویس ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں بیسکلی ہمارے پاس جو باکس ہے اس کو اندر کی طرف جو spacing ہوتی ہے وہ ہم پیڈنگ کے خلوم دیتے ہیں اوکی جی اور یہاں پہ میں یہاں پہ میں اسے چک کر لیتا ہوں Ctrl S یہ دیکھ رہا ہے کہ باکس ہمارے پاس بن چکے اور بالکل spacing وغیرہ ساری چیزیں اوکی ہیں تو یہ ہم نے جو attribute یوز کیے تو اسی کی وجہ سے تھی اوکی جی مزید attribute ہم اس میں use کرتے ہیں text align ہم اسے دیتے ہیں center اور میں چاروں کے جن کے جو underline آ رہی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو underline آ رہی ہر link کے نیچے اسے بھی ختم کرنا چاروں میں تو اس کیلئے کوئر میں attribute آپ نے لگاؤں گا text decoration کے نام سے میں اسے none کر دیتا ہوں text decoration Ctrl S کر کے save کر لیں refresh کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے سے جو مرپس center line تھی وہ remove ہو چکی ہے due to text decoration اور text مرپس center میں آ چکا ہے اوکی جی اور ایک اور میں آپ ایک tag use کروں گا howver کے نام سے howver howver yes اوکی howver بیسکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیسکلی میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے links کے پاس جب اپنا cursor لے کے جاؤں تو اس میں کیا changing ہو وہ changing ہم define کریں گے howver کے attribute میں howver کے tag میں ہم attribute discuss کریں گے اوکی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا background ہمارے پاس ہو background color اس کا ہمارے پاس ہو yellow okay ctrl s refresh یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب ان کے پاس میں cursor لے کے جاتا ہوں تو ہمارے پاس اس کا color change ہو جاتا ہے due to this attribute basically مختلف website میں آپ نے دیکھا ہو اگر جو وہ links دی ہوتی ہیں یا جو menus ہوتے ہیں ان پہ آپ mouse لے کے جاتے ہیں cursor لے کے جاتے ہیں اپنا تو وہ ہمارے پاس basically اسی طرح color change ہوتا ہے یا transparent something جو بھی ہے ہمارے پاس آپ نے دیکھی ہوگی مختلف کی سب کی اس طرح کی websites ہیں ہمارے پاس تو وہ بسکلی اسی وجہ سے ہمارے پاس ہوتی ہیں اوکی میں اس ٹیاروں کے اس کا text کا color میں سے دے دوں pink میں سے دیتا ہوں ctrl s دیکھ رہے ہیں ہم جب میں لے اب text کا color ہمارے پاس ہے blue ہے ہمارے پاس آئے گیا crs blue ہے ہمارے پاس لیکن جب میں لے کے جاتا ہے ایک تو ہمارے پاس یہ yellow ہو جاتا ہے اس کے بعد جو text کا color ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس وہ pink ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ pink دیا تھا اگر میں یہاں پہ اسے green دے دیتا ہوں ctrl s کر کے save کر دے ایک تو ہمارے پاس background color جو ہم نے yellow دیا تھا یہ وہ بھی change ہو رہے ہیں ہمارے پاس اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں سوری سے refreshنی کے میں ہاں جی اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو background color ہے وہ yellow ہو رہا ہے جب میں کلصد لے کے جاتا ہوں اس کے بعد جو background میں ہمارے پاس link add ہے جو text ہم نے دیا تھا جس text میں ہم نے link add کی تھی وہ text color بھی ہمارے پاس change ہو رہا ہے اسے ہم change کر لیتے ہیں اسے میں change کر لیتا ہوں اسے میں کرتا ہوں blue یا اسے میں کرتا ہوں اسے میں black کرتا ہوں اسے میں white کرتا ہوں تاکہ ہمارے پاس صحیح طرح visible ہو ctrl s یہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ جو text کا color ہے white ہے وہ ہمارے پاس اس وجہ سے یہ جو ہم نے یہاں پہ ایک attribute use کی تھی color white یہ جو background میں جو ہمارے پاس black color آ رہا ہے وہ کس وجہ سے ہمارے پاس وہ basically اس وجہ سے جو ہم نے یہاں پہ background color use کیا تھا اچھا ایک دفعہ میں آپ لوگوں پھر بتاتا چلوں ہم نے آپ ایک style کا tag use کیا سے type ہم نے text اور css دیا اور a link کے نام سے ایک attribute ہم نے ڈسکس ہی یاد رکھیے گا a link ہمارے پاس ہمیشہ وہاں use ہوتا ہے جب ہم links پر بات کرتے ہیں display box ہم نے بنائے display of both box جو basically آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس box ہے جس کے اندر ہمارے پاس link ہے اس وجہ سے نے یہ attribute use کیا اس کو width 130 دی background color اس کا orange کیا اور color اس کا green کر دیا padding اسے 5 pixels دی basically ہمارے پاس اندر کی طرف سے جو spacing ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس تو یہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے start یہاں تک کی ہے spacing ہمارے پاس ہی padding کے طرح ہمارے پاس آئی ہیں text align center دیا جو ہمارے پاس text ہے وہ center میں آ رہے ہیں اور text decoration نم تھی یعنی کہ جب ہم HTML میں links وغیرہ add کرتے تھے تو ان کی اندر لائن آتی تھی same like this یہاں پہ بھی آ رہی تھی اور اس کی اندر لائن ہم نے ختم کی text decoration کے attribute کے تھو اور اس کے بعد hover کا ہم نے ایک attribute لگایا hover کے attribute کے بعد ہم نے اس کا color background کے لئے black کر دیا اور color اس کا white کر دیا جو text color تھا hover کس لئے ہوتا ہے جب ہم mouse لے کے جائیں cursor لے کے جائیں اپنا تو ہمارے پاس اس میں کیا changing ہو وہ ہم سب کچھ hover میں describe کرتے ہیں یہاں پہ body میں ہم نے same HTML میں جسے ہم coding کرتے تھے یہاں پہ ہم نے اس سارا text center میں کر دیا تھا اور جو a href کا جو ہمارے پاس attribute تھا وہ ہم نے use کیا اور یہاں پہ ایک link aid کیا اور visit button c اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے جو ہم same HTML میں کرتے تھے HTML کے course میں میں نے سب کچھ describe کیا تھا یہ اچھا جی یہ جو n8-b-sp ہمارے پاس جو attribute ہے جو ہمارے پاس ہے attribute یہ بسکلی ہمارے پاس spacing کے لئے use ہوتا ہے یعنی کہ دو links یا دو words کی درمیان میں جو spacing ہوتی ہے یا دو menus کی درمیان میں بسکلی ہم یہ menus کے لئے use کرتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ویب سائٹس میں جو ہمارے پاس menus ہوتے ہیں دو menus کی درمیان میں جو minor's کی ہمارے پاس space ہوتی ہے ہم نے کہاں بھی غور نہیں کیا لیکن آپ غور کر لیجئے گا جو minor's space ہوتی ہے وہ basically stack کے طرح ہمارے پاس ہوتی ہے attribute کے طرح ہوتی ہے تو ہم تھوڑی زیادہ space چاہ رہے تھے اس لئے میں نے دو دفعہ use کیا آپ جتنی زیادہ space چاہ رہے ہیں اتنی دفعہ اسے copy کر کے paste کر دیں یا type کر دیں اسی طرح ہر link کے سامنے میں نے دو دو دفعہ کیوں کی کہ میں کچھ زیادہ space چاہ رہا تھا تو یہ ہمارے پاس چیزیں تھی جو ہم نے describe کی HTML میں basically HTML CSS میں ہمارے پاس کیا فرق ہوتا ہے اس میں ہم links وغیرہ add کرتے تھے لیکن اس میں کوئی channing و designing کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن CSS میں اور اسے نکھار دے سکتے ہیں CSS میں سو اپنے ہماری آج کی اس ویڈیو یہاں تک تھی سو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مزید tags اور attributes کو ہم ڈسکس کریں گے سو till then good bye اللہ حافظ and free aman اللہ